دوستو بارہ سالوں کے بعد ٹیم انڈیا میں ہو رہی ہے اس ڈاکڑ گیندباز کی واپسی اگر ملا ہوتا صحیح وقت پر موقع تو آئی دنیا کے بہترین گیندبازوں میں شمار ہوتے دوستو جہاں بارہ سالوں کے بعد دنیا کے کئی بڑے دگج کھلاڑی ریٹائرمنٹ کی گوشنا کر دیتے ہیں وہاں دوسری طرف ٹیم انڈیا کا یہ کھلاڑی بارہ سالوں کے بعد ٹیم انڈیا میں پھر سے واپسی کر رہا ہے دوستو اس کھلاڑی نے اپنا آخری مقابلہ دو ہزار دس میں ساؤت افریقہ کے خلاف کھلا تھا اس کھلاڑی نے ابھی تک ٹیم انڈیا کے لیے ایک ٹیسٹ سات اوڈی آئے اور دس ٹی ٹوانٹی مقابلے کھیلے ہیں دوستو کون ہے یہ کھلاڑی اور کیا ہے پوری خبر کی جانکاری بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پی ٹیم انڈیا اور کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے چونے جانے والے ٹیم انڈیا کے گیند باز جیودے اوناٹکٹ کی دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ سونجت رہے ہوں گے کہ جیودے اوناٹکٹ جو ہے وہ ٹیم انڈیا کے لیے ڈیبیو کرنے جا رہا ہے لیکن ان کو ٹیم انڈیا میں دو ہزار دس میں شامل کیا گیا تھا لیکن ٹیم انڈیا میں ان کو لگتار موقع نہیں ملے اور پورے بارہ سال گزرنے کے بعد ان کو بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میں چونکہ سیریز کے لیے ٹیم انڈیا میں چنا گیا دوستو حالا کی بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ان کو موقع نہیں ملا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بی سی سی آئی ان کو جلد ہی موقع دے گی